دوستو سنے رہ بولی ووڈ کو سبسکرائب کرے میں یوں ہی پرانے اور یادگر خصے آپ تک لاتے رہوں گا آج ہم بات کریں گے سلور جبلی مین راجندر کمار جی کیا کہتے ہیں رفی صاحب کے بارے میں راجندر کمار جی اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ رفی صاحب ہمارے زمانی کی ایک ایسی ہستی ہے جس کے تاریف میں الفاظ بہت مشکل سے ملتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں بہت سے بڑے کلاکر پیدا ہوئے جیسا کہ اکبر کے زمانے میں شہنشاہ اکبر کے زمانے میں تانسین ہوا کرتے تھے اسی طرح ہمارے زمانے میں رفی صاحب تھے کیا گاتے تھے وہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ جس ایکٹر کے لیے بھی گاتے تھے مانو ایسا لگتا کہ وہ ایکٹر خود گا رہا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے آواز اوپر والی کی دین تھی اور وہ پریکٹس بھی بہتر طریقے سے کیا کرتے تھے اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ تو رفی صاحب میند بہت اچھی طریقے سے کیا کرتے تھے اور اسی لئے تو انہیں تانسین کہا جاتا ہے ہمارے فلم انڈسٹری کے راجندر کمار جی اور رفی صاحب جی کی کامبینیشن بہت ہی بڑیا ہوا کرتی تھی اور سب کو پتہ ہی ہے کہ رفی صاحب نے راجندر کمار جی کے لیے کہیں گیت گائے میں تو مانتا ہوں کہ راجندر کمار جی کے سارے گیت رفی صاحب نے ہی گائے آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ اس وقت راجندر کمار جی کی آواز رفی صاحب ہی ہوا کرتے تھے اس وقت اور بھی دگج کلاکار تھے شمی کپور جی شاشی کپور جی دلیب کمار جی دیوانن جی ان سب کے لیے بھی رفی صاحب اپنی آواز دیا کرتے تھے پر سب سے زیادہ میک جو آواز ہوتی تھی رفی صاحب کی وہ راجندر کمار جی پر زیادہ سوٹ کیا کرتی تھی اور سے کہیں کلاکار ہے جیسا کہ شمی کپور جی شاشی کپور جی مانو ایسا لگتا کہ رفی صاحب ہی گا رہے ہیں پر تقریبا زیادہ سے زیادہ گیت رفی صاحب نے راجندر کمار جی کے کریئر میں ہی زیادہ گائے ہیں اور شمی کپور جی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میں انکمپلیٹ ہوں رفی صاحب کے بینا تو ایسے بڑے کلاکار جب رفی صاحب کی تعریف کرتے ہیں تو پرانی یادیں تازی ہو جاتی ہیں امید ہے دوستو یہ راجندر کمار جی کے الفاظ آپ کو بہت پسند آئے ہوگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں اسی طرح کی آدگار عالم ہے آپ تک ضرور لاتا رہوں گا خیال رکھے دوستو مسکراتے رہے شب بخیر